نمشکار مطرو بہت بہت سواگت ہے آپ سب ہی کا ہماری یوٹیوب چینل میں دن کی شروعات ایک اچھے کام سے ہو اس لیے کمنڈ باکس میں سچے مند سے جے شنی دیو جرور لکھیں کیونکہ آپ کا سارا جیون ہی شنی دیو کی کرپا پر چلتا آیا ہے اور آگے بھی چلتا رہے گا تو کمنڈ باکس میں سچے مند سے جے شنی دیو لکھنا نہ بھولیں ساتھ میں اس ویڈیو پر ایک لائک کر دیں کیونکہ جب آپ ویڈیو لائک کرتے ہیں تب اس سے ہمیں موٹیویشن ملتا ہے اور ہم آگے بھی ایسی گیان وردک ویڈیو آپ کے لیے لاتے رہیں گے تو مطرو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنیں گے انیس اور بیس دسمبر دوہجار بیس کے طولہ راشی فل کے بارے میں طولہ راشی کے جاتکوں کے لیے دسمبر مہا کے یہ دو دن کیسے رہیں گے کیا بڑی خوش خبریاں ان دو دنوں میں آپ کو ملنے والی ہیں کیا کیا بڑی خٹنائیں ان دو دنوں میں آپ کے ساتھ خٹنے والی ہیں نوکری کریئر ویاپار پاریوارک جیون پریم جیون آپ کے رشتے کیسے رہیں گے آپ کی صحت آپ کی آر تھے کستے تھی ان سبھی چیزوں کے بارے میں میں یہاں آپ کو وستار سے جانکاری دینے والا ہوں دوستو اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور آپ کی بھی راشی طولہ ہے تو نیچے لال بٹن دبا کر ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں ساتھ میں نوٹفیکیشن بھی آن کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے پرتی ایک ویڈیو کی نوٹفیکیشن پر دن سمیں سے مل سکے دوستو اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو پر ایک لائک نہیں کرا ہے تو ایک لائک کر دیں تاکہ آپ کا پریم ہمارے ساتھ اسی طرح بنا رہے دیکھیں ہمارا یہ راشی پھل چندر راشی پر آدھارت ہے چندر راشی کے آدھار پر ہم جانیں گے بیس اور انیس اور بیس دسمبر آپ لوگوں کے لیے کیا کچھ لے کر آئے ہیں آئیے سب سے پہلے جان لیتے ہیں ان دو دنوں میں گرہ نقشتروں کی کیا استحتی رہے گی انیس دسمبر کی بات کریں تو شکل پکش کی پنچمیتی تھی ہے دھنشتہ نقشتر ہے ہرشن نام کا یوگ رہے گا شنیوار کا یہ دن ہے چندرمہ مکر راشی سے کم راشی میں پرویش کریں گے جبکہ سورہ دھنوراشی میں رہیں گے بات کریں اگر بیس دسمبر کی تو بیس دسمبر کو شکل پکش کی ششتی تھی ہے شد بیشا نقشتر ہے ورہ جنام کا یوگ رہے گا ربیوار کا یہ دن ہے چندرمہ مکر راشی میں ہی رہیں گے جبکہ سورہ بھی دھنوراشی میں ہی وراج مان رہیں گے تو مطروں یہ تھا گرہ نقشتروں کا حال اسی کے آدھار پر ہم آگے جانیں گے دسمبر مہا کے یہ دو دن آپ لوگوں کے لیے کیسے رہنے والے ہیں کیا کچھ لے کر آئے ہیں دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں پڑتی ایک دن ایک جیسا کبھی نہیں ہوتا سامنہ ہمیشہ بدلتا رہتا ہے کوئی دن اچھا ہوتا ہے تو کوئی دن برا ہوتا ہے کسی دن ہمارے سب ہی کام آسانی سے پورے ہو جاتے ہیں تو کسی دن بنے بنائے کام بگڑ جاتے ہیں کسی دن گھر پریوار میں خوشنوما ماحول رہتا ہے تو کبھی کبھی گرہ کلیش ہوتے ہیں تمہیں تو ایک سوال ہے ایسا کیوں ہوتا ہے اس کا کیا کارن ہے اس کی کیا وجہ ہے تو میں آپ کو بتا دوں جب بھی کوئی گرہ ایک راشی سے دوسری راشی میں پرویش کرتا ہے یعنی کی جب بھی گرہ نقشتروں میں کوئی پریورتن آتا ہے بدلاواتا ہے تب اس کا سکرات مک پربھاؤ بھی ہمارے اوپر پڑتا ہے یعنی کی کچھ چیزوں میں اچھے پربھاؤ پڑتے ہیں جب کی کچھ چیزوں میں برے پرکھاؤ پڑھنے کے کارن ہمارے بنے بنائے کام بگڑ جاتے ہیں ہمیں دھنہانی ہو جاتی ہے ریم جیون ہو پاریوارک جیون ہو گھر میں گرہ کلیش ہوتے ہیں تمہیں تروں گرہ نقشتروں کا برا پربھاؤ آپ کے اوپر نہ پڑھے اس لیے ویڈیو کے انتر میں میں آپ کو ایک اپایا بتاؤں گا اس اپایا کو آپ ضرور کریں چلیے بات کر لیتے ہیں ان دو دنوں میں یہ دو دن آپ لوگوں کے لیے کیا کچھ لے کر آئے ہیں اور کہاں کہاں آپ کو ساتھانی رکھنی ہوگی دوستو سب سے پہلے بات کریں یہ دیہم چندرمہ کی استثی کی تو چندرمہ یہاں آپ کے لاپھاؤ میں ہوں گے یعنی گیاروے بھاؤ میں چندرمہ کی استثی ہوگی تو چندرمہ یہاں کافی اچھی استثی میں یہاں آپ کے منہ میں اپنی جندگی میں پریورتن لانے کا کام کریں گے یعنی آپ کی جندگی میں کچھ الگ پریورتن اس سمیں آپ کرنا چاہیں گے اور ساتھ ہی کچھ ٹھوس قدم اٹھانے کا بھی یہ سمیں ہے کسی بھی طرح کی سمسیاؤں کو نجر انداج دوران آپ کو نہیں کرنا ہے کیونکہ دیکھئے سمسیاؤں کو نجر انداج کرنے سے ان کا حل نہیں نکلے گا بلکہ کوشش کرنے سے آپ اس سمسیہ کو سلجھا پائیں گے تو اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے آپ کو سہی دشا کو پہچاننا ہے اور اس کی طرف ہی بڑھنا ہے کسی بھی طرح کی سمسیہ سے ڈر کر بھاگنا بلکل نہیں ہے اس کے علاوہ دیکھئے ان دو دنوں میں سمیں ایسا ہوگا یدی آپ کسی ویکتی کے ساتھ جڑے ہیں اور یدی اس کے ساتھ آپ کا جھگڑا چل رہا ہے تو دیکھئے سب سے پہلے یہاں آپ اس جھگڑے کو ختم کرنے کی کوشش کریں اگر کوئی گھریلو جھگڑا ہے پریوار میں اشانتی کا ماحول ہے تو سب سے پہلے اس اشانتی کو ختم کرنے کا پریاس کریں سب کے حط میں کام کرتے ہوئے جھگڑا ختم کرنا آپ کے لئے ممکن ہوگا جس میں آپ اپنی جو دنچریہ ہے اس میں لوٹ سکیں گے سمیں کا پورا آنند لے پائیں گے اس کے علاوہ دیکھئے دوران کوئی ویروہ دھی آپ کو اپنے کارے چھیتروں میں نیچہ دکھانے کی تاک میں ہے تو دیکھئے اس سے آپ کو سافتان رہنا ہے کیونکہ یہ آپ کی چھوی کا سوال ہوگا اس لئے اس بات کو آپ کو گم بیڑتا سے لینا ہوگا کسی بھی طرح کی واد بی واد کیستیتی میں پڑھنے سے آپ کو بچنا ہے یہ سمیں ایسا ہوگا یہاں آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنے کام پر لوٹے ہیں تو وہاں کا جو ماحول ہے وہ تھوڑا تناہوں کو جرور ہو سکتا ہے اس لئے آپ کو وشکتہ ہوگی کہ آپ ہر پرستیتی میں خود کو شانت رکھیں ورنہ آپ کی اشانت ہونے سے اس سمیں پریشانی آپ کے سامنے آ سکتی ہیں آپ اتیجت ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ ان دو دنوں میں سب سے پہت مہتوپون کام یہ ہوگا آپ اپنے مند سے اپنے دھیرے سے ہر کام میں جھٹے رہیں گے یہ دیلمگے سمیں سے جو کام آپ کے اٹھ کے ہوئے تھے تو اب ان کاموں کو آپ پورا کر پائیں گے آپ اس لئے بس اپنے لکشے پر دھیان دیں اپنے کام پر دھیان دیں ادھر ادھر کی تانگ جھانک ادھر ادھر کی بات چیت اس سمیں آپ نہ کریں تو آپ کے لئے اچھا رہے گا کسی بھی طرح کی چھوٹی موٹی باتوں پر آپ دھیان نہ دیں ان کو آوائیڈ ہی کریں جو آپ کے لئے ان دو دنوں میں کافی اچھا رہے گا اس کے علاوہ دیکھئے اب آپ اپنے جیون میں بہت چیزوں کا آنند اٹھا پائیں گے جندگی کو صحیح طریقے سے جینے کا آنند اٹھا پائیں گے سکھ سویدھاؤں میں بھی آپ کے وردی ہوگی جیون کی انمول چیزیں جیسے پریوار مطر اور صحت سبھی کا ان دو دنوں میں آپ کو بڑا اچھا لاب ملنے والا ہے دوستو کئی طرح سے آپ کے لئے سمیں انکول رہے گا اس کے علاوہ ان دو دنوں میں آپ کے لئے کچھ خرچے بھی رہیں گے لیکن انکم بھی آپ کی ٹھیک تھاک رہے گی ساتھ ہی آپ کے لاب بھاؤں میں چندرما ہے تو اس کی وجہ سے آپ کی دھارمک پروتی ہوگی یعنی پوجہ پارٹ میں آپ ویست رہیں گے پوجہ پارٹ کی طرف آپ کا رو جھان بھڑے گا جس سے آپ کے من کو کافی شانتی ملے گی دیکھئے اس دوران آپ اپنے بھوشے کی کسی پلاننگ میں بھی سمیں گجار سکتے ہیں یعنی پریوار والوں کے ساتھ آپ آگے آنے والے سمیں کے بارے میں کچھ توچ ویچار کر سکتے ہیں یوج نہ بنا سکتے ہیں اور یہ صحیح سمیں ہوگا جس کی وجہ سے پریوار کا محول بہت اچھا ہوگا پریوار میں خوشیاں لوٹیں گی اور چھوٹے موٹے گھر کے اندر ہی آپ کوئی پارٹی وغیرہ بھی ارگنائز کر سکتے ہیں جس سے جو محول ہے وہ آپ کا کافی سا کراتمہ کھوٹے گا اور دیکھئے یدی کسی وجہ سے آپ کے اندر کروت کی بھاونا آتی ہے اگرتہ آپ کے اندر آتی ہے تو دیکھئے اس کے پڑتی آپ کو سافتھانی جرور رکھنی ہوگی کیونکہ ان دو دنوں میں آپ کو کروت کو ملکل بھی سائیڈ میں رکھنا ہے دیکھئے اپنے دام پتے جیون کو تناؤ پون آپ اندھا کر سکتے ہیں اور پریم سممند والے لوگوں کی اگر ہم بات کریں تو دیکھئے پریم سممند والے جاتکوں کے لیے سخت نتیجے رہیں گے اگر آپ کسی رشتے کی کھوج میں ہیں تو یہاں آپ قراہت ملتی ہوئی دکھائی دے گی کوئی نیا رشتہ بنانے کی امید یہاں پر پوری ہو سکتی ہے اپنے کسی نئے پارٹنر سے آپ کی ملاقات ہوگی چاہے وہ فون کے جریعے ہو یا آن لائن ہو سوشل میڈیا پر ہو تو مطروں نئے بیقتی سے ملنے کی پوری پوری امید آپ کے لیے ان دو دنوں میں بنی ہوئی ہے پاریوارک بیقتیوں یا مطروں کے بیج بھی آپ اس سے مل سکتے ہیں دوستو نئے مطر نئے پریم سممند بنانا آپ کے لیے ان دو دنوں میں کافی اچھا رہے گا باقی پاریوارک استثیتیاں بہت اچھی رہیں گی محل کافی شانت ہے خوشیاں اس سممند پریوار میں لاؤٹیں گی اور سبی ست دسچوں کے ساتھ مل کر آپ کافی اچھے سے سمیں انجوائے کر پائیں گے بس تھوڑا سا اپنے کروت پر آپ کو ان دو دنوں میں کابو رکھنا ہے گصے میں کوئی بھی کام نہ کریں قدم نہ اٹھائیں انہی تھا آپ کا بنا بنایا کام بھی آپ کے کروت کے قارن بکڑ سکتا ہے دیکھئے اس راشی کے جو جاتا کا بھی واحد ہے ان لوگوں کے لیے ان دو دنوں میں ویوہ کے پرستاو آ سکتے ہیں جو بڑی خوشی کی بات ہوگی یعنی رشتہ آپ کا یہاں جرور پتہ ہو سکتا ہے سمیں آپ لوگوں کے لیے کافی پڑیا رہے گا اس کا لاب آپ جرور اٹھائیں یدی ہم بات کریں اس راشی کے ودھیارتیوں کی تو دیکھئے ودھیارتیوں کے لیے سمیں کافی انکول ہوگا آپ اپنی پڑھائی پر اچھے سے فوکس کر پائیں گے اپنی بدھی آپ کی بدھی تیج ہوگی بدھی کے بل پر آپ اپنے سب ہی کٹھن وشو پر اچھے سے پکڑ پنا پائیں گے اور مشکل چیز کو آسانی سے ہلک کر پانے میں آپ سفل ہوں گے مطروں سمیں کافی اچھا ہے اور جو اس راشی کے ہائل ایڈوکیشن کے بچے ہیں دیکھئے ان کی لیے بھی اس سمیں کافی شاندار سمیں رہے گا اگر آپ کسی پڑھتیوں کی پرکشہ کی تیاری کر رہے ہیں تو اس کا منچہہ ریجلٹ آپ کا یہاں پر آ سکتا ہے تو یہاں پر آپ کو ان دو دنوں میں کافی اچھے ریجلٹ ملنے کی امیدیں ہیں حالکہ دیکھئے اس دوران آپ کو اپنی ماتا کی صحت کا دھیان رکھنا ہے کیونکہ ماتا کی صحت میں اچانک سے بدلوانے کی امید ہے ان کی صحت کا آپ دھیان رکھیں کوئی سواستہ سمبندت پریشانی ہے تو سمیں سے اپشار کرالیں چلیے بتاتے ہیں ایک ویشش اپائے اس اپائے کو آپ جرور کریں راتے کال اسنان کرتے سمیں پانی میں ایک چھٹکی ہلتی ملا کر اسنان کریں اس کے بعد ایک سو آٹھ مرتبہ اوم نمس شیوائے کا جاب کریں جانکری اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو پر ایک لائک کر دیں کمنٹ باکس میں سچی من سے جشنی دیو لکھنا نہ بھولیں اپنا خیال رکھیں جلدی ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں دھنواد